اس کے بعد ہمارے پاس مختلف قسم کی بیماری آتی ہیں، وائرسز آتے ہیں اور ہم نے اس بیماری کا علاج کیسے کرنا ہے یا پھر کسی بیماری سے برڈ کو بچانا کیسے ہیں وائرس آتے ہیں، وائرسز سے بچاؤ اور وائرسز کے بارے میں، ویکسینیشن کے بارے میں جوان عبدالناصر صاحب ہمیں گائیڈ کرنے گے تو ہمیں جوان عبدالناصر صاحب کو دعویٰ دیتا ہوں اور ہمیں برڈ کی ویکسینیشن کے بارے میں تھوڑا سا بچھے بہت شکریہ السلام علیکم میرا نام جمال تو ایک بہت ہی اہل ٹاپک میں بات کروں گا شیٹ میں صفائی کا بہت زیادہ کیا لکھتے ہیں آپ لوگوں نے برڈز بشک جیسے بھی ہو لیکن وہ سروائیو نہیں کریں گے اگر وہ آپ اس کو اچھا محول نہیں دیں گے صاف ستری جگہ نہیں دیں گے کیجیز پروپر نہیں ہوں گے صاف نہیں ہوں گے بیماریوں میں آ رہے گے وہ ایک ورد ہے نا کہ پیونشنیز بیٹر دن کیوں مطلب علان سے پرہیز جینا بہتر ہے تو آپ پہلے سے ہی اپنے انتظام نظام ایوری کا ایسے مینج کرنے سفائی کا سترائی کا کہ برڈ بیمار ہی نہ ہو کیونکہ اگر برڈ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ریترون کرنے میں بہت ایفر دلتی ہے بہت سارا پیسا بھی کر سکتا ہے اور برڈ وہ ریکوبر ہو بھی جاتا ہے لیکن وہ اس طرح پھر دوبارہ پرپورپ کرنے میں کابل ٹائم دے جاتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں بتاؤں گا اچھا اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنا بھیجلی شیڈیور یا منتھلی شیڈیور بنائیں سفائی کے پارٹ ویو سے ہفتے دس دن میں آپ نے پوری ایفری کی ٹریز کو ساف کرنا ہے ایفری کو ساف کرنا ہے اس کے بعد جو سپری آپ نے یوز کرنا ہے اس میں ویکون اس لاتمی انکلوڈ کریں انٹی وائرل انٹی فنگل اس کی پاپرٹی ہیں اس میں آپ سہگوان انکلوڈ کریں سہگوان پاودر آتا ہے وہ ڈیڑھ گرام ڈلتا ہے ایک لیٹر میں وہ ڈالیں اور اس میں ایک خرٹی بروہ سیب ڈالتی ہے وہ انٹی بیکٹیری پاپرٹی اس کی تو اس سے پوری ایفری کو آپ نے سپائی کرنے کے بعد اچھی دیکھے سے آپ نے سپری کرنا ہے کوئی کونہ کوئی ایسی جگہ آپ کی ممیسنی ہونا چاہیے برٹس کے اوپر سپری کریں آنکھیں ان کی بچانی ہے آپ نے اور سہگوان پاودر ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر کے ہلا کے ہیوز کریں تو یہ والا سپری آپ ویکلی اگر کٹے رہے گے دس دن کے بعد تو کافی آپ کہلے کہ سیونٹی پرسنٹ آپ بیماری سے بچ جائیں گے تو یہ بہت زیادہ ضبوری یہ چیز ہے اچھا ایک چیز اور کہ پانی کے برطن تو ہم روٹین میں دھو رہے ہوتے ہیں لیکن جو دانے کے برطن ہیں ان کی بھی روٹین بنائیں ان کو بھی آپ کم از کم دس دن کے بعد یا منت میں دو دفعہ ان کو واش کریں ہم شر تو واش کرنے کے لیٹر لگوا کے پوڑ بیماری تین چیزیں ملا کے اسی لیٹر لگوا کریں دھوپ لگوا کریں کیونکہ سیل کوڑس پیر فنگس دیویٹنگی بیجا سے وہ ڈیویلو پا جاتی ہے تو وہ بیرد کوئی کھا لیتا ہے تو وہ پیر پودا میں آجاتا ہے سب سے سب سے بیرد کو ان کے سٹامک سلیٹی جاتا ہے لوس موشن وغیرہ اسی طرح کیا تو یہ اسی وجہ سے آتا ہے وہ کوئی مطلب اس طرح کی کو خراب چیز کھاتا ہے تو اس کو پر ایشو آ جاتا ہے اچھا میں کچھ بیماریوں کے مطالب پتا دیتا ہوں جو مین ویسے تو بہت ساری ہیں بہت بڑا ٹپک ہے ہی ہے تو اس میں جو مینلی بیماری آتی ہے ہوں آنک کی بیماری آنک سو جاتی ہے اس میں پانی پہنے لگتا ہے تو اس کی پیونشن آپ کرتے ہیں تو بیماری آئے گی نہیں آپ کے پاس اس کی پیونشن کا کیا طریقہ ہے آپ نے ایوری میں مچھر کو نہیں آنا دینا مچھر سب سے دیادہ یہ بیماری کو وائرل کرتا ہے اور اپنی ایوری کو مچھروں سے آپ نے بچا رکھنا ہے اس کے لئے آپ کوئی کی سپیر بھی یوز کر سکتے ہیں اور لائٹ آتی ہے مچھروں والی جو جو کی لائٹ ہوتی ہے تو کوئی کیمکل نہیں ہے اور رات کو ایسے بھی لائٹ ایوری میں چھوڑی کوئی دوری چاہیے تو آپ نے یہ بیماری بھی کی لیکن پھر پی آپ کے باہر لگے پانس کریں ایوری آئیس کی پرامزم میں آگے تو اس کو سب سے پہلے آپ نے ایک سیپرنٹ کیج میں آپ نے اس کو ڈال ہے کیونکہ آئیس کی بیماری پیانا یہ ورٹی بھی ترانسپر ہوتی ہے اور آپ نے اس کو برٹ کو علیدہ کر دیا ہے اس کے بعد اس کی آئیس کو آپ روز واتر سے پیل کریں گے واش کریں گے اور پانس آت بیانٹ کے بعد آپ اس میں مہتر کلور جو آئی پرامز ہیں کسی بھی میڈکل سٹور سے پھل گیاتے ہیں تو وہ آپ کو پرامز دونوں آنے اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ جو آپ پرامزم میں قیل کریں آپ نے بہت ہی سپیل اوپر آپ پر اکلائے کریں موسیقی